اسلام علیکم ویورز میرا نام عبدالولی ہے اور میں ہوں آن لائن استار ڈاٹ کام کی جانب سے اپنے اس ویڈیو میں میں آپ کو ویب سائٹ کی سپیڈ اور موبائل ایسیو کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ریسپونسیو ویب سائٹ کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو یہ ساری چیزیں اس ویڈیو کے سبجیکٹ سے اور یہ بہت ضروری چیزیں ہیں آج کل کے بلاغنگ کے حوالے سے ویب سائٹ ڈیزائننگ کے حوالے سے ویب ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ورڈپریس کے حوالے سے ایسیو کے حوالے سے خاص طور پر کیونکہ گوگل کا ایک نیو الگوریتم آیا ہے ریسنٹلی کچھ دنوں پہلے جس میں اس طرح کی ویب سائٹ کو ہٹ کیا جائے گا جو موبائل فرینلی نہیں ہوں گے یا موبائل ایسیو فرینلی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یا تیزی سے لوڈ نہیں ہوں گے ویب براوزر کیوں پر تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا اسی لئے میں نے جو ہے اس پہ اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہا تو اس سنگل ویڈیو میں میں آپ کو ویب سائٹ سپیڈ اور ریسپانسیونس اور ان طوام چیزوں کی بارے میں بتاؤں گا تو بیسکلی ویب سائٹ سپیڈ اور موبائل ایسیو کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو موبائل ایسیو جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ریلیٹر ہے ویب سائٹ کی سپیڈ سے اور ریسپانسیونس سے ریسپانسیونس سے کہ آپ کی ویب سائٹ موبائل فرینڈلی ہے یا نہیں ہے آپ کی ویب سائٹ ہو یا بلاغ ہو لیکن اس کو موبائل فرینڈلی ہونا چاہیے موبائل فرینڈلی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی کمپیوٹر پہ آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کرتا ہے آپ کی ویب سائٹ بلکل ٹھیک طریقے سے ان کو شو ہوتی ہے اور ڈسپلی ہوتی ہے براؤزر پہ کوئی اگر لیپ ٹاپ سے دیکھتا ہے یا کوئی مونیٹر یوز کرتا ہے یا کوئی LCD یوز کرتا ہے یا کسی بھی طرح کی ڈیوائس کو یوز کرتے ہیں بڑی والی ڈیوائس اس کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ ٹیک سے نظر آتی ہے لیکن وہی آپ کی ویب سائٹ یا آپ کا جو بلاغ ہے وہ اگر کوئی موبائل پہ مثال کی طور پہ کیوئی ٹیبلٹ یا کوئی آئی فون یا کوئی سمارٹ فون یا کوئی چوٹا سا کوئی نوکیا کا فون ہو وہ اس پہ انٹرنیٹ کی ذریعہ اگر کوئی اوپن کرتا ہے تو وہاں پر وہ کیسے ڈسپلی ہوتی ہے کیسے شو ہوتی ہے یہ ساری چیزیں اس کو ریسپانسیونس کہا جاتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ تمام قسم کی کسی بھی قسم کی ڈیوائس پہ اگر اس کو اوپن کیا جائے تو وہ اٹومیٹکلی وہاں پر ایجیسٹ ہو جائے یعنی کہ صحیح طرح کیسے وہاں پر وہ ڈسپلی ہو جائے تو اس حوالے سے سب سے پہلے جو چیزیں وہ یہ کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ یا آپ کا جو بلاگ ہے یا ویب سائٹ ہے اس کا جو ڈیزائن ہے نا وہ ریسپانسیون رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ ورڈ پریس پہ آپ کی ویب سائٹ ہے تو تیم جو ہے آپ کا ریسپانسیون ہونا چاہیے تیم کو آپ چیک کریں انسٹال کرنے سے پہلے یا ایکٹیویٹ کرنے سے پہلے کہ وہ موبائل ریسپانسیون ہے یا نہیں اگر وہ ریسپانسیون ہے ریسپانسیون سے پھر مراد یہ کہ تمام سکرین پر اٹومیٹکلی ایڈجیسٹ ہو اور صحیح طریقے سے وہ ڈسپلی ہو یوزرز کو اس میں براوزنگ میں دشواری پیش نہ آئے اور ٹیمپلیٹ بھی آپ دیکھیں اگر وہ موبائل ریسپانسیون ہے تو دیٹس اوکے نہیں تو جو ریسپانسیون اگر نہیں ہے تو اس کو بلکل بھی آج کے دور میں تو اس طرح کے ٹیمپلیٹ کو جو ریسپانسیون ہے اس کو انسٹال نہ کریں اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں وہ ہے فاسٹ ویب سائٹ لوڈنگ ٹائم ٹھیک ہے جی آپ نے ریسپانسیون تو ویب سائٹ کو بنا لیا مطلب ہے کہ ٹیم یا ٹیمپلیٹ کو آپ نے انسٹال کر لیا اب آپ کی ویب سائٹ ہو گئی ریسپانسیون اب دوسرا جو اہم جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کتنے ٹائم میں لوڈ ہوتی ہے کسی بھی براؤزر پر مثال کی طور پر ڈسٹوپ میں ڈسٹوپ پر کوئی آپ کی ویب سائٹ کو براؤز کر رہے تو وہ کتنی ٹائم دیر میں لوڈ ہوتی ہے یا کوئی موبائل سے اگر ویزر کر رہے تو کتنی دیر میں لوڈ ہوتی ہے کوئی اگر لو کنیکشن پر اس کو لوڈ کرتا ہے کوئی تیس کنیکشن پر کوئی 3G پر کوئی 4G پر whatever ان سب کا ایک ایوریج بنتا ہے ٹھیک ہے جی تو ایوریج کی حساب سے آپ کی ویب سائٹ جو ہے مکسیمم دو سے تین سیکنڈ کے اندر اوپن ہونی چاہیے تو اس سے زیادہ جو ہوتی ہے وہ پھر اور لوڈ ہو جاتی ہے تو وہ پھر آپ کو نقصان پہنچاتی ہے تو ہم نے اس ویڈیو میں یہی دیکھنا ہے کہ دو سے تین کم از کم ویسے ایک سیکنڈ ٹائم ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ دو سیکنڈ بھی ٹھیک ہے لیکن مکسیمم تین سیکنڈ تو ہم دو سے تین سیکنڈ میں کس طرح اپنی ویب سائٹ کو لے کر آ سکتے ہیں کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے گوگل جو آپ کو ریکومنڈ کرتا ہے اور دوسری جو بڑے بڑے ارگنائزیشنز ہیں وہ یہ کرتے کہ دنیا میں ہر جگہ ہر بندے کے پاس ہر انٹرنیٹ یوزر کے پاس تیز انٹرنیٹ نہیں ہوتا تیز ترین یا فاسٹسٹ انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہوتا اکثر جگہوں پہ لوگوں کے پاس بہت سلو کنیکشنز ہوتے ہیں اور خاص طور پر موبائل کا انٹرنیٹ جو ہے وہ تو ویسے بھی سلو ہوتا ہے وائی فائی وغیرہ تو یہ ہے کہ ان تمام کا سلوشن یہ ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو پہلے ریسپانسیو بنائے اور دوسرا پھر اس کو فاسٹ ایسا بنائے کہ وہ تیزی سے لوڈ ہو جائے کسی بھی براوزر پہ چاہے موبائل براوزر ہو چاہے وہ ہو یہ اس لیے ضروری ہے جناب موبائل یوزر جو ہے نا وہ کراس کر گئے ہیں ڈیسٹوپ یوزرز کو اور ڈیسٹوپ یوزرز کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں دوہزار پندرہ میں یہ بالکل میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اس لیے اب جو ہے ہمیں یہ سیریس لینا ہے موبائل کے جو ڈیزائننگ ہیں موبائل کو سامنے رکھتے ہوئے یا موبائل یوزرز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ سیریس لینا ان چیزوں کو اور ہم نے اپنی ویب سائٹس کو آج کے بعد اگر ہم پہلے سے ان کو کر رہے ہیں ساری چیزیں میں تو کر رہا ہوں بزارتے ہو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو 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 ہے اگر موبائل ریسپانسیو سائٹس نہیں ہے تو ان کو ریسپانسیو بنا ہے اور خاص طور پر سپیڈ کے حوالے سے اس کی لوڈنگ ٹائم کے حوالے سے کام کریں تو یہ بڑا بہتر ہو جائے گا تو یہ کہ موبائل یوزرز کو آپ لوز نہیں کر سکتے ان کو اپنے امپورٹنس دینی ہے کیونکہ ابھی تو انہوں نے کروس کر لیا ہے 2015 میں اگر آپ ٹوٹل ٹریک ہے اور جو سرچز آ رہی ہے انٹرنیٹ پہ اس کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو 50% سے موبائل ٹریک ہے اور 50% سے نیچے جو ہے وہ ڈسٹوپ ٹریک ہے اور یہ جو ہے آپ کا 2016 میں اور بھی اس کے درمیان گیپ جو ہے وہ بڑھ جائے گا میں آپ کو ایک لائیو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ بیسکلی سکرین شاٹ ہے یہ لیا گیا ہے یو ایس کے لوکل سرچ مارکیٹ سے گوگل کا ہی ہے بیسکلی اس میں آپ دیکھ سکتے یہ چارٹ دیکھ سکتے آپ یہ جو آپ کو پیلے کلر کا یہ نظر آ رہے نا یہ رو تو یہ چارٹ بیسکلی ہے ڈسٹوپ یوزرز کا اور دوسرا جو ہے یہ براؤن کلر کا یہ موبائل یوزرز کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اور پاس یہاں پر آپ 2011 کا دیکھ سکتے ہیں موبائل یوزرز جو ہے نائنٹین پرسنٹ جو ہے گروگ کیا تھا موبائل یوزرز نے اور ڈسٹوپ یوزرز نے ففٹی نائن پرسنٹ پھر اگلے سال تیس پرسنٹ یہ وہ ایک سیٹ پرسنٹ پھر اگلے سال دوزار تیرہ میں چیالیس پرسنٹ موبائل یوزرز آگے گے وہ سکسٹی نائن پرسنٹ تھے دوزار چودہ میں دیکھیں آپ تھوڑا سا گیپ کم ہوگی اور دوزار پندرہ میں دیکھیں آپ موبائل یوزرز نے جو ہے وہ کراس کر لیا ڈسٹوپ یوزرز کو او ایٹی سیکس پرسنٹ اراؤنڈ اور یہ ایٹی فور پرسنٹ اور یہ ریشو آپ دیکھیں آگے جو دوزار سو لکھا ہے وہ بہت زیادہ ہے یعنی کہ موبائل یوزرز بہت بڑھ جائیں گے سو یہ بہت امپورٹن ہے اب تو اب کیا کرنا ہے جنب آپ نے سب سے پہلے تو میں آپ کو ایزی سٹیفز بتاتا ہوں ابھی آپ کیئر پولیس ویڈیو کو واجز کریں اور ایک ایک چیز کو ذہن میں رکھیں اپنے پاس اس کو وہ کریں تاکہ آپ اس کو implement کر سکیں میں نے پچھلے کئی دنوں سے بلکہ پچھلے بہت سارے ٹائم سے میں میری تمام ویب سائٹس اور بلوگ تو موبائل رسپانس سے ہوتے لیکن یہ کہ سپیڈ کے حوالے سے میں نے پچھلے کچھ دنوں کام کیا ہے وہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ ایک ویب سائٹ ہے موبائل ٹیسٹ اب لگے گوگل میں موبائل ٹیسٹ کے نام سے سوری یہاں پر ایک ویب سائٹ ہے موبائل ٹیسٹ ڈاٹ می یہ دیکھیں تو اس ویب سائٹ پر جا کے موبائل ٹیسٹ دیکھیں دوسری نمبر بھی آ جائے گی سم ٹائمز پہلی نمبر بھی آ جاتی ہے اچھا اس پہ آپ جا کے اپنی ویب سائٹ کو مختلف موبائل میں چیک کر سکتے ہیں یہ تو ایک پرائیوٹ وہ ہے ٹھیک ہے جی اور ایک ہے گوگل موبائل ٹیسٹ ٹھیک جی گوگل موبائل ٹیسٹ جو ہے یہ دیکھیں موبائل فرینڈی ٹیسٹ ٹول یہ گوگل کا ٹول ہے اچھا جی یہ دوسرا ٹول ہو گیا یہ تو ریسپانس سے انہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے موبائل فرینڈلی ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے تو آپ گوگل پہ چیک کریں مثال کی طور پر میں www.onlineostar.com لکھتا ہوں اور انیلائیس پہ کلک کرتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے جی تو دیر میں یہ مجھے بتا دے گا کہ میری یہ ویب سائٹ جو ہے یہ موبائل فرینڈلی ہے یا نہیں یہ دیکھیں تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے موبائل فرینڈلی ہے اور سب تنگ ایوری تنگ اس فائن اچھا اب یہاں پر میں اس کو دیکھتا ہوں یہ مختلف موبائل ڈیوائس ہے ٹھیک ہے اس میں ٹیبلٹس بھی ہے سمارٹ فون بھی ہے مثال کی طور پر اس والے پر میں کلک کرتا ہوں یہاں پر میں اپنی ویب سائٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور گو پہ کلک کرتا ہوں onlineostar.com یہ اس میں جو ہے براوز ہو جائے گی آپ کے سامنے ویدین فیو سیکنڈس یہ بسکری میرے انٹرنیٹ کنیکشن سلو ہے اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں آہ نیشو کر رہے ہیں ورنہ آپ کے پاس جو ہے یہ ڈائریکلی آ جائے گا ٹھیک ہے جی آیا کرے گا یہ نہیں اچھا نیچے ہم دیکھ سکتے یہ دیکھیں ویب سائٹ میری لوڈ ہو گئی ہے اور یہ ریسپونسیو ہے ریسپونسیو سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگوں سامنے نظر آ رہے اور یہ پوسٹ نظر آ رہے ہے اور سارا کچھ ہے یہاں پر ہم جو ہے نیچے بھی اس میں آ سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں سارا کانٹنٹ یعنی کلیرلی نظر آ رہے تو دس اس کالڈ ارسپونسیو ڈیزائن اور نیچی اس موبائل کی انفرمیشن ہے نوکیا لیومیا نائن ٹو زیرو اور یہ ریزولوشن ہے سی ایس ایس ریزولوشن پکسل ریزولوشن وغیرہ وغیرہ آپریٹن سسٹم کون سا یوز ہو رہے وغیرہ وغیرہ تو ہم اگر دوسری ڈیوائس میں اس کو چیک کریں یہاں پر ڈیوائس پر کلک کر کے اس میں چیک کر لیں اس میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی دیکھوئے دوسرا میں نے یہ کیا بھائی کہ میں نے یہ جو گوگل کے ایڈز ہے نا یہ بھی میں نے ریسپونسیو ڈالے ہوئے ہیں تو یہ بھی جو ہے موبائل کی سکرین کی حساب سے ایڈجیسٹ ہو جاتے ہیں اٹومیٹیکلی تو یہ سارا کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ واقعی لیٹس جو ٹرینڈز ہے اور چیزیں ہیں نا جو آپ ڈیٹس ہے ایسیو کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے حوالے سے اس کے ساتھ رہے ٹچ رہے مقابلہ کرے تو یہ سارا کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس پہ بھی صحیح اور یہ ٹیبلیٹ ہے بیسکلی تو یہاں سے جب آپ نے چیک کیا کہ بھائی آپ کی ویب سائٹ جو ہے آہ موبائل فرینڈلی ہے تو پہلا جو سٹیپ ہے وہ تو آپ نے پار کر لیا یعنی کہ اپنے ویب سیٹ کو ریسپانس سو بنا لیا اب جناب آنا ہے آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی سپیڈ کا کیا ایشو ہے اگر آپ کی ویب سائٹ موبائل فرینڈلی نہیں ہے موبائل پر صحیح طریقے سے یہاں پار یہ دو ٹولز میں چیک کریں گوگل ٹول اور اس ویب سائٹ پہ اگر موبائل فرینڈلی نہیں ہے ریسپانس سو نہیں ہے آپ کی ویب سائٹ تو سب سے پہلے تو اس کو ریسپانس جو بنائیں اپنا جو تیمپلیٹ ہے یا تیم ہے اس کو اٹھائیں دوسرا ایٹ کریں دوسرا انسٹال کریں جو بالکل ریسپانس سے ہو اب اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر لکھتا ہے نمبر ون آپ نے لکھتا ہے جی ٹی میٹرکس یہ ایک ٹول ہے بہت مشہور ٹول ہے اس میں آپ اپنی ویب سائٹ کے وہ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ سپیڈ دیکھ سکتے ہیں اور ایک گوگل کا ہی ٹول ہے وہ ہے گوگل اب لکھیں گے گوگل گوگل سپیڈ ٹیسٹ ٹھیک ہے جی یہ آگیا آپ کا گوگل کا اور بھی بہت سارے ہیں انٹرنیٹ پہ لیکن یہ دو ایسے ہیں کہ ایک تو گوگل نے بنایا ہے گوگل خود ہی اس کو آپ کو پتے گوگل کا ٹول جو ہے پھر زیادہ لوگ وہ آتنٹک ہوتا ہے اور ایک یہ والا جو ہے یہ بھی بڑا مشہور ہے تو اب اس پہ ہم آن لائن استارڈ کام کا جو ہے وہ چیک کرتے ہیں آن لائن استارڈ کام کو چیک کرتا ہوں ٹھیک ہے کلک کرتا ہوں آپ اپنی ویب سائٹ یہاں پر دے سکتے ہیں کوئی بھی ویب سائٹ دے سکتے ہیں اور یہاں سپیڈ تو یہاں پر اب ہم سپیڈ معلوم کریں گے کہ ہم سپیڈ میں کیا سکور حاصل کرتے ہیں جو مقرارہ سکور ہے جو گوگل نے ایک مایار ایک کرائیٹیریہ دیا وہ ہے اس کے مطابق ہم ہے یا نہیں ہے تو اس حوالے سے اب یہاں پر ہم چیک کر رہے ہیں تو یہ رہا جنب تو یہ ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا اب انہوں نے مجھے یہاں پر ریزلٹ دے دیا ہے اس موبائل میں میری سائٹ کو اس نے شو کر دیا ہے کہ موبائل میں اس طرح شو ہو رہا ہے یہ اور اگر ڈسٹوپ پہ ہم کلک کریں تو یہ ہے کہ موبائل کا اور ڈسٹوپ دونوں کا اس نے سپیڈ ہمیں دے دیا کہ ڈسٹوپ میں آپ کا سکور کیا ہے اور موبائل میں آپ کا سکور کیا ہے اور اسی طرح اس نے بھی ہمیں سکور دے دیا ہے یہ جو دوسرا یہاں پر ہم نے سٹارٹ کیا تھا جی ٹی میٹر کے پر ٹھیک ہے جی اس نے کہا کہ سموری یہ ہے کہ پیج سپیڈ جو ہے وہ آپ نے گریڈ جو ہے 93% گریڈ لے لی آپ نے اے گریڈ ہے 93% کے ساتھ اور وائی سلو گریڈ جو ہے وہ 75% ہے اور یہاں پر آپ کو شارٹ کٹ میں ڈیٹیلز دے دی ہے کہ پیج لوڈ ٹائم جو ہے وہ 3 سیکنڈز ہے پیج کا سائز جو ہے ٹوٹل وہ جو ہوم پیج کی بات ہو رہی ہے وہ ہے 135 سوری ایک ایم بی اور تین سو کے بھی اور یہ نمبر اپ ریکویس جو سرور کو جا رہے ہیں وہ ایٹی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے ریکومنڈیشنز دیئے کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جہاں پر ایشیوز ہیں تو ان کو آپ جو ہے کریک کر سکتے ہیں اس میں ایمپرومنٹ لاسکتے ہیں جس میں سب سے پہلے انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے دیفر پارسنگ آب جاو سکریپ اور دوسرا ہے سپیسیفائی ایمیج دائیمنشنز اور لیوریج براؤزر کیشنگ وائی سلو پہ اگر ہم کلک کریں گے تو یہاں پر بھی انہوں نے لکھا کچھ اور چیزیں دی بھی ہے کہ ایڈ ایکسپائرز ہیڈرز میک فیور ایٹی ٹی بی ریکویسٹ یوزر کانٹنٹ لیوری نیٹورک سی دین ریڈیوز ڈی اینس لک اپس تو یہ ٹاپ پہ جو چیزیں ہیں جو آپ کو یہاں ریڈ نظر آ رہا ہوتا ہے یہ خطرے کی نشانات ہیں تو ان کو ہم نے ریزولپ کرنا ہے بیسکلی اور اگر ہم واپس آ جائے تو یہ تو بتا دیا میں نے آپ کو اب اگر ہم آ جائے ہم پر گوگل کے ٹول میں تو گوگل کے ٹول میں آپ کو کہہ رہے کہ موبائل میں آپ نے سپیڈ جو آپ کا سکور ہے سیونٹی تری آپ نے حاصل کر لیا ہے اوٹ اپ ہنڈرڈ بیسکلی ٹھیک ہے جی اور اس میں بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ کن کن چیزوں کو فکس کرنے کی ضرورت ہے سب سے ٹاپ پہ یہ کہہ رہے کہ انتہائی ضروری ہے شوٹ فکس دس ون تو یہ کیوں فکس کری ہے جنہوں نے لال نشان دیا وہ یہاں پر ریڈ وہ ہے سائن ہے تو اس کا مطلب ہے یہ خطری کی نشان ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے لازمی جو ہے صحیح ہو کرنا ہے فکس کرنا ہے باقی کہہ رہے کہ یہ چیزیں بھی اگر فکس کرو تو اور بھی اچھا ہو جائے گا اور اس کے بعد نیچے جو ہے یہ کہہ رہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کی اوکے ہے مطلب صحیح ہے اچھا سیونٹی تری یہ ہمارا سکور ہے موبائل میں آؤٹ اپ ہنڈر اور گوگل ریکومنڈ کرتا ہے کہ آپ یہاں پر جو ہے تقریباً ایٹی سے اوپر جو ہے سکور لے لو موبائل میں ٹھیک ہے جی اور اب ہم جاتے ہیں ڈسٹو پہ اچھا اس پہ ابھی انہوں نے دیا کیا ہوا ہے سب سے پہلے یہ جو خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو میں بتاؤں گا اب اس پہ جب ہم کلک کریں گے شو ہاو ٹو فکس تو اس پہ یہ ہمیں باقاعدہ یو آریل دے رہا ہے کہ کہاں کہاں پر ایشیوز ہے ٹھیک ہے جی یہاں یہ جو ہے یہ دو سکرپٹس آپ کی ایشیو پیدا کر رہے ہیں یہ سی ایس ایس کے سٹائلز اور یہ جاوا سکرپٹس کے دو جو لائبری ریز ہیں یہ مسئلہ پیدا کر رہے ہیں اس کے پیر میں میں آپ کو بتاؤں گا ابھی توڑی دیر میں تفصیل کے ساتھ لیکن اب ہم ڈسٹوپ پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈسٹوپ پہ جب میں گیا تو یہاں پر اس نے مجھے چیاسی سکورس دیا ہے تو ڈسٹوپ پہ گوگل آپ کو کہتا ہے کہ یہاں پر آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ پچاسی سے اوپر سکور حاصل کرئے تو پھر یہ اوکے ہے اور یہ یہاں پر آپ نظر بھی ہے یہ سائن بھی آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ اوکے ہے کیونکہ ایٹی سیکس سکور ہے تو اس میں کیا ہے جناب کہ یہاں پر لکھا ہے لیوریج براؤزر کیشنگ یہ ایشیو جو ہے اس کو فکس ہونا چاہیے ادروائز یہاں پر کوئی خطرناک وارننگ نہیں ہے ٹھیک ہے جی شو فکس پہ ہم کلک کریں گے تو یہ سارے ہمیں نظر آ جائیں گے کہ یہ سب کو ہمیں ہمیں وہ کرنا چاہیے اب اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ کہ سب سے پہلے میں اگر یہاں پر آپ کو دوبارہ لے کر رہا ہوں یہ جو جی ٹی میٹرکس ہے اس میں بھی اگر ہم دیکھیں گے نا تو لکھا ہوئے کہ ایکسپائر ہیڈرز اور ایک جو جو وہ چیزے ہیں یعنی کہ جو ٹاپ تری چیز ہے یا چار چیزے ہیں یہ یہاں تک اگر میں بات کروں تو انہوں نے لکھا ہوئے مینی فائی جاوہ اس کے پرنٹسی ایس 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 یہ ایک ایک امپورٹن چیز ہے لیوریج براؤزر کیشنگ ٹھیک ہے جی لیوریج براؤزر کیشنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کے اندر جو آپ نے سٹائل شیٹس یوز کی ہے جو جاوا سکرپٹ کے آپ نے وہ یوز کی ہے یعنی سکرپٹس اور جو لائبریریز ہیں اور اس طرح کے جو بھی سکرپٹس آپ نے یوز کی ہے ان کی لیے آپ ایک ٹائم لیمٹ دے دو ایک ایک ریکویسٹ جو ہے ایک 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 سپائر ہیڈر دے دو تاکہ اگر کبھی کوئی ویزٹر آپ کی ویب سائٹ کو یوز ویزٹ کریں تو آپ کا جو براؤزر ہے اس کو معلوم ہو کہ آپ کی یہ جو لائبریریز یوز ہوئی ہے یہ آلریڈی ہمارے پاس کیشے میں موجود ہے تو دوبارہ وہ ریکویسٹ نہیں بنی گی تو اسی یہ ہوگا کہ ریکویسٹ جو نمبر اپ ریکویسٹ جاتے ہیں آپ کے سرور کو وہ کم ہو جائیں گے اور سپیڈ بڑھے گی ٹھیک ہے جی اور اگر موبائل پہ آ جائے تو اس میں بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایلیمنیٹ ورنڈر بلوکن جعوہ سکرینٹ چی ایس ایس آہ ان اب آباؤ دہ فولد کانٹینٹ تو یہ بھی دیا ہوا ہے اس کا مطلب بھی یہ کہ آپ اب آباؤ دہ فولد جو ہوتا ہے جیسے کہ میں کسی بھی ویب سائٹ پہ آتا ہوں دیکھیں آن لائن استار ڈر کام پہ آتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ جو سامنے ایریا شو ہو جاتا ہے بغیر میں جب یہ سکرول ڈاؤن کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ سکرول بار کی مدد سے اس سے پہلے جو ایریا میرے سامنے آ جاتے ہیں جیسے کہ مطلب یہ ایریا جو اب اس وقت آپ کے سامنے نظر آ رہے ٹھیک ہے جی یہ اس ایریا کو اب آو ڈا فورڈ ایریا کہا جاتا ہے جب آپ نیچے جاتے ہیں آرام آرام سے سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو پھر یہ نیچے کا عیسہ ہو جاتا ہے لیکن جب آپ کچھ بھی نہیں کرتے اور جو عیسہ آپ کو پہلے نظر میں نظر آ جاتے ہیں اس کو اب آو ڈا فورڈ ایریا کہتے ہیں تو گوگل ہمیں کہتا ہے کہ یہ ایریا جو ہے اس سے آپ سی ایس ایس اور جاوہ سکرپ کو آٹا ہوتا ہے کہ اس کو ہم ڈائریکلی جو ہے جب یوزر آ جائے تو ڈائریکلی اس کو دیکھے کوئی بغیر رکاوٹ کے کیونکہ جاوہ سکرپ کی اور سی ایس ایس کی جو فائلز ہوتی ہے جو ڈائریکٹریز ہوتی ہے بیسکلی وہ ٹائم لیتا ہے جی وہ لوڈ ہونے میں ٹائم لیتا ہے اور جب تک یہ سارے لوڈ نہیں ہوں گے تو یہ پیج بھی لوڈ نہیں ہوگا کیونکہ اس پیج میں یہ منیو کے اندر بھی سی ایس ایس یوز ہوا ہے اور یہاں پر بھی جاوہ سکرپٹ یوز ہوا ہے اور مطلب بہت سارے جگہوں پر یہ سارے چیزیں یوز ہوئی ہے تو اسی لئے یہ شو نہیں ہوگا جب تک وہ لوڈ نہیں ہوں گے تو اسی لئے یہاں پر یہ لوجک بنتی ہے کہ آپ ان کو کسی اور جگہ پیج پر لے گا جائے تاکہ اب بہت در فونز ہے اور ڈائریکلی اوپن ہو جائے تو اب دو یہاں پر ہمارے پاس مہنی ایشیوز ہیں باقی تین چیزیں ہیں یہ ہم کریں گے تو ہماری ویب سائٹ کی سپیڈ جو ہے بہت بڑھ جائے گی یہاں پر اس سکور میں بھی ہم امپروو کر سکیں گے اور اس میں بھی ہم امپروو کر سکیں گے آپ اپنی ویب سائٹ کو یہاں پر ان دو ٹولز میں چیک کریں گوگل پیج سپیڈ اور یہاں پر جی ٹی میٹرکس میں آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا سکور شاید میری اس ویب سائٹ سے بھی کم ہو اگر اس سے کم ہے تو پھر آپ کو تو لازمی کام کرنے کی ضرورت میں میرا تو پھر بھی صحیح ہے اچھا ہے یہ اتنا برا نہیں ہے اس پر مجھے گوگل جو ہے پینالٹی نہیں دے گا یعنی کہ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک نیو جو گوگل کا الگورتم آیا ہے اس حساب سے گوگل پھر آپ کی ویب سائٹ کو وہ بھی دے گا یعنی کہ پینالٹی بھی دے گا تو آپ کی موبائل کی ٹریپک جو ہے کام ہو سکتی ہے تو یہ ہے کہ آپ کے سکور اگر کم ہے تو اس کو بڑھائے ادروائز اس ویڈیو میں ہم کیا کرتے کہ جو تین مین چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں ایک تو یہ ہو گیا جناب کی آپ کا یہ سی ایس ایس اور جاوا سٹرپ کی جو وہ ہے فائل سے اس کو نیچے لے کر آنا ٹھیک ہے اور دوسرا آپ کا ہے جناب بے آلہ یہ یہاں پر میں آپ کو یہ لیورج براوزر کیشنگ ٹھیک ہے جی یعنی کہ یہ چیز یہاں بھی ہے اور یہ چیز یہاں پر بھی ہے اگر ہم یہاں جائے وائس لو میں یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ایٹ ایکسپائرز ہیڈرز یہ اور یہ چیز سیم ہے لیورج براوزر کیشنگ اور یہ چیز ہے یہ دو سیم ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ کرنا ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کو ہیڈرز ایٹ کرنے ہوتے جو کہ ایکسپائر کرتے ہیں آپ کے ریکویسٹ کو تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ براوزر کو پتہ براوزر کے پاس آپ کا آپ کے جو ڈائریکٹری ہوتی ہے یا جاوا سکرپ وغیرہ کی یا جو ایمیجز ہوتے ہیں تو سیف ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ایکسپائرز یوز کریں گے میرے پاس ایکسپائرز موجود ہے یہ سکرپٹ ہے بیسکلی ایکسپائرز کا نام ہے ایکسپائرز کیشنگ ٹھیک ہے جی یہ آپ گوگل میں لگیں گے تب وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گا لیکن یہ کہ یہاں سے ہم دارک اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو اس کی فائل بھی دوں گا یہ تو ہم یہ ایمیجز ایکسپائرز اور گوگل پیج میں یہاں پر جو یہ ہے آپ کا لیوریج کیشنگ یہ تو مسئلہ اس سے حال ہو جائے گا ٹھیک ہے جی دوسرے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے آپ کا کانٹینٹ ڈیلیوری نیٹورک میں کانٹینٹ ڈیلیوری نیٹورک خود یوز کر رہا ہوں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہ آپ آن لائن اصطار ڈاڈ کام پر آکے یہاں پر how to install and use cloudflare cdn cdn کا مطلب ہے کہ کانٹینٹ ڈیلیوری نیٹورک تو اس پہ میرے ویڈیو بھی بنائی ہے پورا آرٹیکل ہے اس کو آپ سٹیڈی کریں تو یہ آپ خود انسٹال کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ تو اس سے آپ کو بہت زیادہ سپیڈ کے حوالے سے فائدہ ہو جائے گا اور ویب سائٹ کی سیکیوریٹی کے حوالے سے بھی تو یہ تو آلریڈی ہمارے پاس وہاں موجود ہے ٹیٹوریل آپ اس کو آلنائن ایسٹال.com پہ واش کریں اور اگر یہاں پر آپ کو نہیں ملا کبھی تو پھر یہاں پر سرچ بھی کر سکتے ہیں گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں آپ کے سامنے آ جائے گا جس لیکے cloudflare انہر دو یا cloudflare cdn انہر دو انہیویز تو یہ تو ہو گیا جناب اب یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ چیز جو ہے ایکسپائرز header ایکسپائر جو ہے وہ ایٹ کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ایکسپائرز بائی ٹائپ ایمیج جی پی جی ایکسس ون یئر یعنی کہ ایک بندی نے ایک ایمیج ابھی جو ہے ایکسس کیا تو ایک سال تک وہ ایمیج جو ہے بغیر سرور جائے وہ براوزر میں ہی جو ہے براوزر خود ہی اس کو شو کرے گا یعنی کہ کسی دوسری ریسورس ہے یہ ہوتی ہے کہ یہ ریکویسٹ زیادہ بنتے ہیں آپ کے سرور کے جانب جو ہے ریکویسٹ زیادہ جاتے ہیں آپ کے براوزر سے تو اس لیے یہ ٹائم لگ جاتا ہے پیج لوڈ ہونے میں تو اس لیے ان سب کو ہم نے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو دو چیزیں تو ہو گئی اب تیسری جو چیز ہے وہ آپ کی یہ والی ہے بلوکنگ جاوہ سٹرپ اینڈ سی ایس ایس ان آباؤ دہ فول اس کے لیے ایک ورڈپریس کے اندر ایک وہ آتا ہے بیسکلی پلگن آتا ہے اٹو اپٹمائز کے نام سے تو وہ ہم انسٹال کریں گے پہلے وہ انسٹال کرتے ہیں پھر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہم نے کہاں ایٹ کرنا ہے اور تیسرا جو ہے وہ سی ڈی این ہے وہ تو یہاں پر موجود ہے وہ آپ کر لیجئے تو ورڈپریس کے ڈیش بورڈ میں آتا ہے سیدھا جاتے ہیں یہاں پر انسٹال پلگنز میں ہمارا تو انٹرنیٹی جو ہے وہ ہو گیا ہے جناب ڈیس میس ہو گیا ہے اچھا یہ تو یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں پہلے تو کبھی کبھی غم تھا اچھا یہ دیکھیں یہ ابھی ایک چیز آپ کو اور بتانا چاہا رہا ہوں یہاں پر یہ جو و 3 ٹوٹل کیشے کا پلگن ہے یہ آپ نے انسٹال کرنا ہے لازمی یہ بھی ورڈپریس کے سپیڈ کے حوالے سے کاپی کار آمد ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب یہاں پر جو ہے ہم ایک نیو پلگن پہ کلک کرتے ہیں پلگنز میں آکے پہ نیو پہ کلک کریں یا دارے کے ہاں سے نیو پہ کلک کریں تو یہاں پر لگے آٹو یہ دیکھیں یہ نام ہے آٹو اپٹمائز یہ آٹو کے ساتھ یہ آٹو کا بھی کام کرتا ہے اور اپٹمائز کا بھی یہ نام ہے اس کے یہ یاد رکھیں اپنے پاس ٹھیک ہے اس کو سرچ کریں یہ آگیا جناب اچھا پلگنے بہت سارے لوگوں نے اس کو انسٹال بھی کیا ہے اور ریویوز بھی اچھی دی ہے اور اپ ڈیٹڈ بھی ہو رہا ہے یعنی کہ دو اپتے پہلے اس کی آتر نے اس کو اپ ڈیٹ کیا ہے تو ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں یہ توڑا سا کام آپ کو کرنا ہے اتنا زیادہ نہیں کرنا ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا آپ کی تقریبا نائنٹی پرسنٹ جو ہے ایشو حل ہو جائے گا اس سے یہ سپیڈ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اچھا جی ایکٹیویٹ پلگ ان پر کلک کریں ابھی تو بلاگر کے حوالے سے بھی آپ دونڈے بلاگر کے حوالے سے بھی مجھے اندازہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹریکس ہوں گے انٹرنیٹ پہ اس حوالے سے کیونکہ یہ بڑا ضروری ہو گیا ہے نا آج کل لیکن ورڈ پیس کا تو بڑا ایزی ہے یہ آپ نے پلگن انسٹال کیا اٹو اپٹمائز کا اور پھر جناب آپ گئے یہ انسٹال ہو گیا ہے اور ایکٹیویٹ بھی ہو گیا ہے اٹو اپٹمائز پہ اس کی سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے آپ نے اور سیٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے جانا ہے جانا ہے یہ دیکھیں ہمارا یہاں پر جو ہے نیٹ کتنا مر جاتا ہے کبھی کبھی کہ ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے اچھا یہ سیٹنگ پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک تو میں نے کر لیا ہے لیکن آگے نہیں جا رہا چلو ویٹ کرتے ہیں اچھا یہ ہو گیا چلو بسم اللہ یہ ابھی یہاں پر دیکھیں یہ آپشن آپ کو دیئے گئے ہے یہاں پر اور لفٹ سائٹ میں یہاں پر کچھ وہ بھی ہے کچھ انسٹرکشنز بھی ہے لیکن اس میں سمپل یہ آپ کیا کریں کہ یہ جاوہ سکرپ آپشنز اپٹمائز جاوہ سکرپ فوٹ یہ اس پر چیک لگا ہے سی ایس 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 اپٹمائز سی ایس 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 یہ سی ایس 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 دیٹس ایٹ بیری سمپل اور سیف چینجز پر کلک کریں یہ ہو گیا جناب ایمٹی دا پیچ کیشے اچھا یہ دوسرا اس کا میں سے جا رہا ہے اپنا ٹوٹل کیشے کا بس یہ ہو گیا جناب اچھا ایک کام تو ہم نے کر لیا دوسرا آپ نے پھر یہ سی ڈی این کا جو ہے بعد میں بھی کر سکتے لیکن دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ایکسپائر ایکسپائر سہیڈر وہ میرے پاس یہاں پر موجود ہے تمام جو وہ ہے ٹائپ سے ایلیمنٹ سے اس کے والے سے یہ کاپی کریں اپنی ویب سائٹ کے سی پینل کے اندر جائیں ٹھیک ہے سی پینل کے اندر اور پھر جو آپ کا فائل منیجر ہے اس میں جس ویب سائٹ میں آپ نے اس کو وہ کرنا ہے اس ویب سائٹ کے فائل منیجر پر کلک کریں وہاں پر جا کے پھر ایسٹی اس مین پیج پر ہی آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا ڈاٹ ایسٹی ایکسس کی فائل ہوگی ٹھیک ہے اس کو آپ نے کلک کر کے کوڈ ایڈیٹر میں اوپن کرنا ہے کلک کریں ایڈیٹ کریں اور ایڈیٹ کر کے اس کے شروع میں بالکل شروع میں سٹارٹنگ میں جو ہے وہ آپ اس کوڈ کو پیسٹ کریں چلے گئے تو یہ دونوں چیزیں ہوگئے ٹھیک ہے اب اگر ہم اپنی ویب سائٹ کو ویزٹ کرتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ فاسٹ ہو گئی ہے یہ تو ابھی نہیں پتہ چلے گئے تو توجہے کچھ گھنٹے بات جو ہے صحیح پتہ کچھ گھنٹے بات چلے گا لیکن ویسے ہم نے دونوں چیزیں کر لی ہے تو ہم ابھی بھی اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے ابھی اسی وقت کتنی امپورومنٹ آتی ہے ابھی ہم چیک کر سکتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جناب اعلیٰ کے دوبارہ انیلائز پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ہم کلیا کرتے ہیں بیک جاتے ہیں اور دوبارہ گو پر کلک کر کے ہم یہی آن لائن استار ڈڈڈ کم کر دیکھتے ہیں اچھا جی یہ تو ہمارا جو ہے توڑا سا کم ہو گیا بیسکلی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے ہم پر لیکن یہ کہ یہ حل ہو جائے گا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے آپ نے یہ چیزیں لازمی کرنی ہے یہ آپ نے ٹول انسٹال کرنا ہے یہ بیسکلی یہ اسی چیز کیلئے ہے یہ جو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں نا یہ گوگل کے سپیڈ والے یہ ایلیمنیٹ ورنڈک بلاکنگ جاوہ سٹرپ انڈ سی ایس ایس ان آباؤ دفول کنٹینٹ یہ اٹو اپٹومائزر جو ہے اپٹومائز اس نے یہی کیا ہے کہ جاوہ سکرپٹ اور سی ایس ایس کو منیفائی کیا ہے اور ان کو آباؤ دفول سے لے کے کئی اور ڈال دیا اور سب کو کمبائن کر دیا بیسکلی سی ایس ایس کی تمام فائلز کو اس نے کمبائن کر دیا تو اس نے یہی کام کیا ہے جو یہ یہاں پر بتا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو بتا رہے ہیں اور دوسرا لیوریج براوزر کیشنگ اس کے لئے ہم نے یہ جو یہ ابھی جو وہ ایش ٹی ایکس ایس فائل کے اندر ہم نے وہ جو پیسٹ کر دیا یہ کورٹ یہ والا یہ آپ کو گوگل سے بھی مل سکتا ہے آپ گوگل میں لکھ لیں یہ والا کی ورڈ لکھیں لیوریج براوزنگ یہ ہے نا یہ لیوریج براوزر کیشنگ یہ لکھیں گے نا یہ کی ورڈ گوگل میں تب بھی یہ کورٹ آپ کے سامنے آ جائے گا ادر وائز میں بھی وہاں پر پیسٹ کر دوں گا ویب سائٹ میں آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں یہ وائس لو کا دو پرسنٹ یہ بڑھ گیا دیکھیں لیکن یہ بیسکلی میرے خیال سے نیٹ کا بھی پرابلم ہے میرا نا میرا یہ نیٹ ابھی اس وقت جو ہے صحیح نہیں چل رہا لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس کو میں نے دوسری ویب سائٹس کی اوپر جو ہے ٹیسٹ کیا تھا اور ابھی یہ ایک دو دن پہلے کی بات ہے تو اس میں حیرت کی بات یہ تھی کہ تقریباً پچاس پرسنٹ جو ہے وہ امپرومنٹ آ گئی تھی پچاس پرسنٹ سپیڈ تھا وہ پچانوے پہ آ گیا اور یہاں گوگل میں جو ہے وہ تقریباً ایک آون پہ تھا وہ آ گیا یہاں پر نبے پہ یہ والا آ گیا اور یہ والا سی پہ آ گیا تو بڑا فائدہ دیا تھا اس نے لیکن یہ کہ یہ ترسا ریزلٹ آپ کو ترسا انٹرنیٹ کنیکشن بھی اچھا ہو اور توڑا سا چار پانچ گھنٹے بعد اگر آپ چیک کریں گے نا یہ دیکھیں سیونٹی تری ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ابھی پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے نا سمٹائم یہ ہمارے سرورز بھی توڑے کمزور ہوتے ہیں تو ونس اگن آپ کو میں سمری بتاتا ہوں اس ویڈیو کا یہ ویڈیو بڑی لینٹی ہو گئی اکتیس منٹ کی ہو گئی ہے اللہ آپ کو اس کا عجر دیکھا کہ آپ نے جو اس کو واش کیا اتنی لمبی ویڈیو کو بارحال یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ویب سائٹ سپیڈ کے حوالے سے اور ریسپونسیونس کے حوالے سے میں نے بات کی موبائل ایسیو کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور ویڈیو میں بات کروں گا کہ موبائل کے ایسیو کے حوالے سے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں وہ بھی یہ چیزیں بھی اسی سے ریلیٹڈ تھی یعنی کہ آپ نے ایک ریسپونسیو تیم انسٹال کرنا ہے اپنی ویب سائٹ کو سب سے پہلے تو موبائل فرینڈلی بنانا ہے اس کے بعد اس کی سپیڈ کے حوالے سے آپ نے دیکھنا ہے اور چیزوں کو چیک کرنا ہے اس کے علاوہ الٹرنیٹیو ٹیپس میں کچھ آپ کو یہ دوں گا کہ آپ نے ایک جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ یہ و3 ٹوٹل کے شیک اپ لگن انسٹال کریں اس کا طریقہ میں نے آن لائن اصٹالڈر کام پہ سیپریٹ ٹیٹوریلز میں بتایا ہوا ہے کہ کس طرح آپ اس و3 ٹوٹل کے شیک کو انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنی ایمیجز کا سائز کم کریں کم سے کم سائز رکھیں پوٹوشاپ میں آپشن ہوتا ہے سیو فور ویب اس کے ذریعے اس کو سیو کیا کریں اور سائز کو کم سے کم رکھا کریں ڈائریکلی جو ہے بڑی سائز کے ایمیجز کو اپنی ویب سائٹ میں ایڈ نہ کریں تو آئی ہوب کہ اس ویڈیو سے آپ کو کم از کم یہ سمجھ آ گیا ہوگا کی ویب سائٹ کو ریسپانسیو کیسے بنانا ہے کہاں پر ٹیسٹ کرنا ہے کہاں پر چیک کرنا ہے اور انڈ اپ دے دے کیسے اس کو مزید سپیڈ اپ کرنا ہے تو اگر آپ کا کوئی قویسٹن ہو تو کینڈلی آپ کومنٹس میں جو ہے مجھے بتا سکتے ہیں ایویل بی دیر تو آنسر آپ کوئی آنسر کیا اور آپ مجھے دعاو میں یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو اور اس پوسٹ کو آپ لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکیو بری مچ فور واشنگ